السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں آپ کو جی اپنے چوبے کبوتروں کا شکر ہوں گا کوئی دوست بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ حاشم بھئی اب اپنے چوبے کبوتر دکھائیں تو آج میں آپ کو جو ہے ان کا شکر ہوں گا یہ دیکھیں جی یہ چوئی جو ہے فیمیل ہے آپ ان کی آنکھ دیکھیں ان کی آنکھ آپ اگر دور سے دیکھیں گے تو آپ کا ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی بند آنکھ کا کبوتر ہے دور سے آپ دیکھیں گے تو ان کی آنکھ ایسے لگے گی جیسے بند آنکھ کا کبوتر ہے پر جب آپ غور سے دیکھیں گے قریب کر کے تو آپ کو پتا چلے گا یہ بند آنکھ کا کبوتر نہیں بلکہ کلیجی قسم کی آنکھ ہے ذرے دار یہ فیمیل ہے جی یہ دیکھ لیں ہاتھ میں آنے سے اس نے اتنا برا منایا ہوا ہے ایک طرف کی آنکھ اور یہ ہے اس کی دوسری سیٹ کی آنکھ فوکس اگر صحیح ہو جائے تو بڑا آپ کے لئے اچھا ہو جائے گا اگر یہ فوکس اچھی طرح کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے چونوں کی بلکل کلیر کٹ آنکھ نظر آ جائے یہ دیکھیں جی یہ اس کی آئی ہے میں بلکل قریب کر کے فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر یہ ہو جائے تو یہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہوئی ہے یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ اس کی آنکھ ہے تو یہ چوبے فیمیل ہے جی اچھا یہ تھوڑے سے گوشت کھو رہے کبوتر ہیں ان کے جسنگوں پر تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے اور یہ اس کے پار رہا ہے یہ دیکھیں پیور ٹیم کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کے پروں کی لیندھ تھوڑی کام ہو گئی ہے اچھا جو چوبے کبوتر ہیں ان کی پکی نشانی ہیں ان کی یہ جو کالی کلیاں جو ہیں نا پروں کے اندر اور دم کے اندر لنگوٹ یہ ضرور آتی ہیں یہ بلکل جو ہیں ان کے پروں کے اندر ضرور آئیں گے یہ ایک سائیڈ کا اس کا کندہ ہے اور یہ اس کی ہے دوسری سائیڈ کا کندہ ٹھیک ہے یہ چوبے کبوتر کا کندہ ہے آپ اس کو ذہن نشین کر لیں اس کی میں آپ کو تیل بھی تھوڑی سوڑی ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں چوبے کبوتروں کے مطلب کہ لنگوٹ کسنا آتی ہیں یہ دیکھیں لنگوٹوں والی دم ہے تو اب اس کا بچہ باہر کوئی نہیں چھوڑ کے دیکھا اس کے لیے میں کچھ ابھی کہا بھی نہیں سکتا اور یہ اس کے پنجیں ہیں اب پنجیں دیکھ لیں جی وائٹ پنجوں کے اندر یہ آرہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پنجیں ہیں ہڈی جوڑ ماشیلے سے اچھے ہیں تو اس کے ساتھ جو میں نے نر لگایا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی بلکل پیروٹی کے اندر یہ ہے تو اگر ابھی تاکہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں تاکہ ہر نیو آنیم ریڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور ساتھ میں بل آئیکن کو پر ایک کلک کر لی میں آپ کو اس کا میل دکھاتا ہوں لیں دوستو یہ میل ہے جی جو اس فیمیل کا ساتھ لگایا اب آپ اس کی آنکھ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی آنکھ تو بلکل ہی دور سے دیکھیں گے تو بند آنکھ کالی آنکھوں کو لگے گا پر جس رہی آپ قریب کریں گے گھور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا نہیں یہ کلیجی سی آنکھ پر اس کی آنکھ بہت گہ رہی ہے اس کی نسبت وہ فیمیل کی آنکھ اچھا یہ بھی تھوڑا گوشت ہو رہی ہے اس کے بھی جسم پر گوشت آ رہا ہے کافی بھاری سا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پاہ رہا ہے یہ دیکھیں کالی بیچ میں ضرور آئیں گے یہ اس کی ٹیل ہے ٹیل میں دیکھ لیں لنگوٹ آ رہے ہیں یہ میل کبوتر اور اس کے آپ ناخون دیکھیں ان میں اکل بہت زیادہ ہے ان کا تو یہ سین ہے کہ ان کا قریب بھی میں نے بلکل سائیڈ پہ لگایا ہو کیونکہ اگر وہاں سے ان کو ایک دو بر تنگ کر دو تو پھر ہی انڈی چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک تو ایسے ان کی جو ہے وہ مسئلہ مسائل ہے یہ اس کا کلر دیکھ لیں آپ سارا دیفرنٹ ورائیٹی کے اندر چوہ دکھاتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی میں پر موجود ہے لیں دوستو میرے ہاتھ میں یہ بھی چوہ کبوتر ہے اچھا اب یہ جو ہے ڈیفرنٹ قسم کا چوہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا تعلق بھی سیالکور سے ہی ہے اور یہ دیکھیں اس کی میں آپ کو آنکھ دکھاتا ہوں اور ان کی بھی میں نے دکھائی تھی اب آپ فیصلہ خود ہی کر لی جی گا بچے پال رہا ہے اس ٹھیک آپ کو اس کے لگ رہا ہوگا اس سے پتا کہ بچے پال رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے اس کی آنکھ دیکھیں میں دوپ میں بھی تھوڑی کر دیا کیا خوبصورت آنکھ ماشاءاللہ ضرور بول دی جی گا ایک بار اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا جی آپ کو کون سے والے چوبے زیادہ پسندے ہیں اچھا یہ گوش کھور نہیں ہے یہ جو بات میں آپ کو کلیر کر دوں اس کا وزن نہیں ہے اس کا کندہ دیکھیں گول کندوں کے اندر اور کیا شاندار کندہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہے جس کا کندہ دیکھ لیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت کندہ ہے ماشاءاللہ چھوڑتا ہوں تو واپس لے کے آتا ہے اپنی جگہ پر پر تھوڑے خراب ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے تو میں نے کافی بچے بنائے ہیں یہ تو میرے پاس ڈھیر لگاوا ہے اس کے بچوں کا تو یہ دیکھیں یہ اس کی تیل ہے یہ تیل دیکھیں بڑی خوبصورت تیل کے اندر میں در آپ کو تیل کھول کے دکھاتا ہوں بند تیل کا یہ دیکھیں یہ اس کی تیل ہے تیل کی خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ہے اور ہڈی جوڑ اس کے بالکل جو ہیں پرفیکٹ ہیں ہاتھ میں آکرڑا ہے اب یہ اس کے پنجے دیکھ لیں آپ یہ اس کے پنجے ہیں وہ جوڑو نمبر والی کڑی ڈالی بھی ہے یہ آگے سے آٹھ نمبر بچوں کا بھی یہ ہی ڈال دی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ میل ہے تو اس کو میں نے جو ہے سیالکوٹی کلدنبی کے ساتھ جو ہے لگایا ہوگا اب آپ کو میں ایک اور چوہ کبوتر دکھاتا ہوں میں پاس چوہ کافی تعداد میں ہیں کیونکہ اور ان کو آگے میں لال آنکھوں میں لے کے جاؤں گا تو انشاءالل بہت اچھا حیال ٹوکا ان کا یہ ایک میرے ہاتھ میں اور چوہ کبوتر آ گیا جی یہ بھی چوہ ہی کلاتے ہیں تو اس کی آپ آنکھ دیکھیں سب سے پہلے یہ بھی چوہ کبوتر سب سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھائے وہ جن کو دنیا جو ہے چوہ چوہ کرتی ہے وہ ہیں اس کے بعد پھر تھوڑے ڈیفرنٹ قسم کے میں آپ کو چوہ لاکر دکھا رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ عمر رسید کبوتر رہا ہے اس کی بہت زیادہ عمر ہوگی ہے پر ابھی بھت بھی ڈال رہا ہے بچے بھی ماشاءاللہ سے آگے سے پال بھی رہا ہے صحیح نکل رہے ہیں ابھی تو ٹھیک ہے ابھی بھی اس کی فیمل جو ہے وہ انڈو پہ ہے میں نے اس کو جونسری کے ساتھ لگایا ہوا ہے اب اس کا میں آپ کو کندہ دکھاتا ہوں یہ عمر ہوگی بھی اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پار چوہوں کے اندر یہ پار آنے ہی آنا ہے اگر یہ پار نہیں آرہا یا لنگوٹ نہیں آرہی دن میں تو وہ چوبہ نہیں ہے چوبہ کبوتر ہوگا تو اس کے تو یہ ہنڈر پرسنٹ آئے گا ہی آئے گا اب یہ اس کے دیکھیں کہ لنگوٹ آرہی ہے اس کی ہڈی جوڑ بھی بڑے اچھی ہیں اس کے پنجے میں آپ کو دکھا تو پنجوں سے آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا عمر رسید کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے جی اور یہ دیکھیں